سلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں کہ سب بلکل خیریت سے ہے خوش اور آباد اپنے گھروں میں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج جو ہے دن کا آغاز میں نے کہا ہے انچرہ کے بریک فاست سے اور انچرہ جو ہے مرضی کی مالکی جو اس کو پسند ہوتے تو وہی میں اس کے لئے بناتی ہوں تو آج اس کا مور تھا کہ ماما مجھے نہ بریڈ فرائے کر کے دیں تو میں چائے کے ساتھ نہ بریڈ کھاؤں گے تو میں انچرہ کے لئے بریک فاست بنا رہی ہوں یہاں پر سب سے پہلے جو انچرہ جاتی ہے اسکول اس کی بس آحل جاتے ہیں تو بس یہ انچرہ کا جو بریک فاست ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو بس انچرہ بہت تنگ کرتی ہے ناشتے میں تو بس یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کا پسند ہے وہی اس کو بنا کر دوں کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھا کر جائے تو بس یہاں پر میں اب لنچ کی تیاری کر رہی ہوں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ نہ ہومیڈی بچوں کو لنچ میں دوں تو یہ میں نے بہت امیزدار قسم کے پوٹیٹو چکن نگٹس بنائی اس کی ریسی بھی میں آگے شیئر کروں گی تیسلوی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے لاس تک ضرور دیکھنا ہے تو بس یہاں پر اب میں انچرہ کا لنچ ریڈی کر رہی ہوں دو میں نے اس کو چکن پوٹیٹو نگٹس دیں ساتھ میں کیچپ اور ساتھ چکن بریڈ جو رات کا لیفٹ آور تھا تو میں نے رکھا تھا کیوں کینچرہ نے کہا تھا ماما میری لے رکھنا ہے میں نے سکول لے کر جانا ہے یہ ساتھ بس ہم نے اپنا جو ہے وہ بریک فسٹ کر لیا تھا یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں تاہر کیلئے لنچ کیونکہ تاہر کی کینٹین جو ابھی تک اوپن نہیں ہوئی ہے ان کا جو ہے وہ آفیس چینج ہوئی تھا تو کینٹین میں ابھی کچھ نہ کام ہو رہا ہے ان کا تو بس میں کچھ نہ کچھ اس طرح لائٹ سے ان کو بنا کر دے دیتی ہوں کہ سارا دن جو ہے وہ بوکھیں نہ رہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بہت ہی مہزدار قسم کی سینڈوچ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے دو جو ہیں جو شامی کباب تھے ان کو فرائر کا لیا تھا اور اب لیٹ کے پر میں لگاؤں گی کیچپ اور ساتھ میں لگاؤں گی ماینیز اور اس کے ساتھ میں لگاؤں گی مسترٹ پیسٹ یہ بہت ہی تھوڑا سا لگاؤں گی کیونکہ ان کو زیادہ نہیں ہے پسند لیکن اس سے نا ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتے ہیں بس تھوڑا سا ہی لگائیں تو ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اگر زیادہ لگاتے ہیں تو بھی ٹیسٹ ہے نا وہ زیادہ اتنا اچھا نہیں آتا ہے تو بس جو میں نے کباب فرائر کیا تو اس کو اس طرح سے میں سارا پھیلان ہوں گی اس کے اوپر پڑی بڑے ہی مزے کے بن جاتے ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں تو یہاں پر میں ڈالوں گی اس کے اوپر کھیرے اور ساتھ میں پیاز میں نے کٹ کی تیسٹی رنگز میں وول ڈالوں گی اور ساتھ میں ایک برگر چیز سلائز ڈالوں گی تو بس اس کو میں بناؤں گی اس طرح سے سینڈویچ میکر میں بناؤں گی تیسٹی جلدی سے بن جاتے ہیں اور اچھے سے بند بھی ہو جاتے اس طرح سے تو یہ تین جو میں تاہر کر دوں گی ریک جو میں نے پریشے کے لئے رکھ لیا تھا کہ وہ کھا لے گی تو یہ ہو گیا تاہر کا لانچ اور ساہل کی جو تھی آج تھی ساہل کی چھوٹی تو ساہل گھر پر تھے اس لئے ان کا لانچ نہیں بنا تو تاہر اور آنچ رکھ جائے وہ لانچ بنا تھا اور میں نے کچھ کپڑے دھونے تو ساتھ میں میں نے کپڑے دھونا سٹارٹ کر لیے تھے ساتھ ساتھی میں مشین میں ڈالتی جاتی ہوں یہ اچھا ہے کہ مشین جو میری آٹومیٹک ہے تو بس یہ ٹینچن نہیں ہوتی کہ کپڑے دھونے ہیں بس کپڑے ڈالیں اور بے فکر ہو کر دوسرے کاموں میں لگے لیکن یہ زندگی میں بہت ہے چھوٹے بچے ہیں تو کپڑے بہت ہی جلدی میں لے کر دیتے ہیں آج جاتے ہیں بیک ٹو کیچن اور میں آپ لوگوں کو بتاتے ہی چکن پوٹیٹر نگٹس کی بہت ہی مذہ دار بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے یہاں پر لے لیے ایک فل چکن بریس ساتھ میں میں نے ادھر کو لیسن کا پیس ڈال ہے اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا بلیک پیپ ساتھ میں نے بائل کرنے کیلئے وہchron سمپل سی پانی میں نے اور ساتھ میں ان کو بائل کیا میں نے ہالو میں نے چکن دیا ہوا اس سے دبل کوب لیائے لیکن جب بائل ہو گیا اس کو اس طرح سے شیڈ کر لیا finance سارا ہاتھوں سے میں نے اس طرح سے کر لیا تھا اور ساتھ میں نے جو آلو بائل کیے وہ بائل چھوڑائیں باقی بہت چوزی بہت کھانے میں لیا تنگ کرتی ہے میری بیٹیاں دونوں ہی مجھے بہت تنگ کرتی ہے کھانے پینے میں بہت ہی زیادہ چوزی سی ہیں اور بیٹا نہیں تنگ کرتے لیکن بیٹیاں کافی تنگ کرتی ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو فارک کیلپ سے یا اگر آپ کے پاس ہے کوئی سا بھی میش ہے آلو اور چکن کو میش کرنے اس کے ساتھ یہ سالٹ اور بلیک پیپر اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا جس سالٹ اور بلیک پیپر اس کے اندر جائیں گے تو اب اپنے بچوں کے سپائسز کے ٹیسٹ کی مطابق اس کے اندر اٹ کریں جتنا ان کو پسند ہے ہوتا ہی آپ اٹ کریں یہ بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں اور اس کو نا میں اس طرح سے شیف دے دوں گی یہ نگٹ کی تھوڑے سے بڑے سائز میں بنائیں نگٹ سے کیونکہ تاکہ بچے کا پیٹ فل ہو اگر لانچ میں وہ کھاتے ہیں دو دیں تب بھی اس کا پیٹ فل ہو جائے اس کے پر میں لازمی ساتھ کچھ اور بھی دے دیتی ہوں کیکہ ایک لانچی ہے جو بچے میرے اور بچوں کو دیکھ کے تھوڑا شوک میں کھا لیتے ہیں تو سارے میں نے بنائے اس طرح سے سارے بنائے لے اس کو میں کروں گی کوٹنگ اس کے اوپر لگاؤں گی بریڈ کرمز اور ساتھ میں ایک تو پہلے ہم اس کو کریں گے ایک کوٹ اس کے بعد ہم کریں گے بریڈ کرمز کوٹ اور اس کے بعد میں اس کو سارا اس طرح کر کے اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں فریز ہونے کے لیے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ بچے بہت ہی پسند کرتے ہیں میرے بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں اور ہون میں ڈھوتے ہیں صاف سترے ہوتے ہیں انسان کی دل کو تسلیح ہوتی ہے بچہ جو گھر کی چیز کھا رہا ہے تو مجھے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس بات سے یہ فریز ہو گئی تھے میں نے ان کو اس طرح سے پیکس میں بند کر لیا تھا اور آپ آرام سے ان کو نہ تکیمیں 20-25 دیز تک فریزر میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں تو بچتے ہی نہیں ہے بہت زلدی ختم ہو جاتے تو مجھے ہر ویکنڈ پہ ہی بنانے پڑتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ شام میں بھی اکثر جو ہے وہ مانگتے ہیں تو میں ان کو فرائے کر کے دے دیتے ہیں آپ چاہیے تھے اس کو اس طرح سے فریزر میں تھوڑا سائل ڈال کے فرائے کر لیں چاہیے تھے اس کو ڈیپ فرائے کر لیں لیکن میں بچوں کو ڈیپ فرائے کر کے دیتی تھا تو اس طرح سے دو روٹیاں میں نے بنائے روپر ڈالا میرے بچوں کو اس طرح سے پرائے بہت پسند ہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو جو بھی لیفٹ آور سالن ہوتا ہے ویسے وہ سالن اتنا شوک سے نہیں کھاتے لیکن پرائے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو میں کہتا ہوں یہ پیزا پرائے تو وہ جو ہے پیزا پرائے سمجھ کر نا کہ ماما پتریں کتنے ڈیفرن ڈیفرن سے پیزے بناتی ہے تو بڑے ہی زیادہ وہ شوک سے کھاتے ہیں آپ لوگ بیٹرائے کریں اگر آپ کے بچے کوئی سالن نہیں کھاتے ہیں تو میں تو پالک بھی اور ڈال بھی اور کیمہ بھی جو بھی چیز اس طرح کی جو پرائے میں بنائی جا سکتی ہے تو بنا کے دیتی ہوں میں نے ٹینگ بنا دیا تھا وہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا پرائے چھوٹے تھے کیا بڑے بھی اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح سے ہماری امی کرتی تھی وہ ہمیں کوئی بھی سالن پرائٹھے میں ڈال کے بناتی تھی اور ہمارا آپ سے وہ کھا لیتے تھے یہ کیا بتاؤ کیا ہے نہیں صوفیہ یہ ہے ایلسہ فروزن ایلسہ ہمیں اور یہ ایلسہ ہمیں مزے کیا ہے مزے کیا ہے مزے کیا ہے نہیں آپ یہ والا پی ہوگی بڑف نہیں بڑف تو نہیں پینی بچوں نے گلا خراب ہو جاتا ہے ہمم تینکی پریشے می سویٹ ہارت تینکی چلو کرو ناشتہ کرو سوری لانچ کرو آپ کبھی ہمیں یہ رہا ٹھنڈا ہو جائے تھوڑ سا گرم پریشے کو آج کرنا کیمرے میں آنا کا بہت ہی شوک ہوتا ہے وہ کہتے کسی سے بھی نہ پوچھیں میں بتاؤں گی کہ چیز اچھی بنی ہے یا نہیں اچھی بنی ہے اور ہارٹ بھی میں دوں گی اور بار بار بس یہ کہتی ہے کہ آپ نہ مجھے دکھائیں مجھے دکھائیں کہ میں باتیں کروں گی یہ نا ساری کیمرے میں تو بس ابھی بھی میرے صدی ہی لگی ہوئی تھی کہ مجھے دکھائیں اور موسم کی بھی ساتھ میں اپ ڈیٹ دے دوں کل بہت بارش ہوئی ہے اسلامباد میں بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے اس سے پہلے کافی تیتا گرمی ہو رہی تھی لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بارانِ رحمت برسی اللہ کرے کہ ہر جگہ پر بارش ہو اور موسم جیسی طرح سے اچھا ہو جائیں میرا تو آج موٹ بلکل بھی کچھ بنانے کا نہیں تھی لگیں اتنے اچھے موسم میں ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کچھ بنائے بغائر رہ سکوں تو بہت اچانک سے میرا پلان بنا کہ میں بناتی ہوں آج بریانی بناتی ہوں وہ بس چکن ختم تھا تو میں نے سوچا کہ بیف کی بنا لیتی ہے یہاں پر میں نے ون تھرڈ کپ تک آئل لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں تقیبن تین درمیانے سائز کے پیاز اٹ کر لیا ان کو فائر کرنے کے لے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے پانی لیا اس میں سارے جتنے کڑے مسائلہ جاتے ہیں لونگ ہو گیا کالی میرچ بڑی لائچی دارچینی کڑی پتہ سارا میں نے دالا ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون سرکہ میں نے اٹ کیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر حض بھی ضرورت نمک اٹ کیا اور جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر میں چاوال اٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے اس طرح چپس کٹنگ میں آلو بھی اٹ کر لیا یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو میں ان کے لئے یہ لازم ہی ڈالتی ہوں تو یہاں پر جیسے ہی پیاز فرائی ہوا ساتھ ہی میں نے ادھرک و لیسن کا پیجر اٹ کر لیا ون ون ٹیبل سپون تک اور اس کے ساتھ تقریباً ہاف کیجی تک میں نے لیا تھا بیف وہ میں نے اٹ کر لیا کیونکہ چاوال میں بہت ہی تھوڑے سے بنا رہی تھی اتنے کہ بس ہم ایک ٹائم میں ختم کرنے سارے تو یہاں پر یہ میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا سے زیادہ تھا یہاں پر میں نے بیف اٹ کیا تو اس کو میں نے ہلکا سا اس طرح سے فرائی کیا ساتھ ہی میں نے تین ارزت ٹرماٹر اٹ کر لیا اور ٹری ٹیبل سپون تک اس کے اندر میں نے بریانی مسالہ اٹ کیا جو کہ تھوڑا سے زیادہ ہو گیا تھا تھوڑی سی سپائسی بن گئی تھی ساتھ ہی میں نے سالٹ ہو گیا آزیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور کٹیوی لال میرچ میں نے اٹ کی تو اس لئے بھی تھوڑی سپائسی زیادہ ہو گئی تھی کہ سپائسی جو تھے وہ تھوڑی سیموش سے زیادہ ہو گئے تھے مطلب بڑوں کو اچھا لگ رہے تھے لیکن بچوں کے لئے مجھے تھوڑے سے زیادہ لگ رہے تھے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر اگر آپ کے بس لیمن جوز ہے فریش تھے وہ اٹ کریں نہیں تو سرکہ اٹ کر لیں اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ تک اس کے اندر اٹ کر لی دہی تو بس اس کو تھوڑا سا یہاں پر میں فرائے کروں گی اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹ کروں گی پانی اور اس کو نہ ہم لوگ بند کر لیں گے پریشر دیں گے کیونکہ بیف ہے تو پریشر دینا تو مست ہے تو یہاں پر پانی میں بوائل آ گئے تو تو میں نے چاول اٹ کر لیا اس کے اندر چاول بوائل ہو چکے تھے تقریبا نائنٹی فائی پرسن میں نے ان کو کک کیا تھا باقی فائی پرسن جو وہ دم میں بنیں گے یہاں پر چاول اور بیفی اچھے سے کک ہو چکا تھا یہاں پر اگر کوئی ثابت ہو غیرہ ٹاماتر پیاس کچھ پیویں تو آپ اس کو اس طرح سے میش کر لیں اور تھوڑا سا سالن جائے ہیں وہ میں نیچے جو ہے نا دیکھچے میں لازمی رکھتی ہوں تاکہ اگر جب میں دم دوں تو چاول جائے نا نیچے لگے نا تو بس یہ سارا آئل جیس کا الگ ہو چکے اب یہاں پر میں ایک لیئر لگاؤں گی چاولوں کی اور جو کھڑے میں سالے جاتے ہوں سارے جو ہمیں نکال لیتی ہوں کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا اس کا آ چکا ہوتا ہے چاولوں میں تو ویسے جب موں میں آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے تو بس دو ہی لیئر دوں گے میں چاولوں کی اور ایک لیئر دوں گے میں کور میں کی کی کیونکہ چاول تھوڑے تھے تو اس کے بس میں نے ایک لیئر لگائی تھی تو بس سارا اس طرح سے سالن اوپر رکھ لینا ہے اپنے لگا لینا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہوں مطلب کے لیمن گرین چلیز میرے پاس سبز دھنیا نہیں تھا صرف سبز پدینہ تھا تو پدینہ مجھے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں دیتا تو بس صرف میں نے سبز مرچے اور جو لیمن تھا وہ لگا لی تھی اور اس کے ساتھ ایک لیئر میں نے اوپر چاولوں کی اور لگائی اوپر ڈالا میں نے کلر کلر مجھ سے تھوڑا سو زیادہ ہو گیا تھا تو مجھے نہ تھوڑی سی وائٹ زیادہ اچھی لگتی بریانی لیکن یہاں پر مجھ سے کلر تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو بس اب اس کو میں یہ ساری چیزیں لگا کے دے دوں گے میں اس کو دم تقریبا 15 منٹ تک دوں گی اور یہ دیکھیں دم کے بعد کی صورتحال بہت ہی مزہدار قسم کی اور اس طرح کے اچھے موسم میں بریانی بہت ہی مزہ کرتی ہے تو یہ ریڈی ہو چکے تو یہ تھی مزہدار قسم کی بریانی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے اپنی پلیٹ شیئر کر رہی ہوں باقی میں نے سب کو کھانا بعد میں دیا تھا ساتھی میں نے سیمپل سا ہی رائتہ بنایا تھا کیونکہ جب بریانی ہوتی ہے تو میں بلکل سیمپل سا ہی زیرے اور بلیک پیپر اور سال ڈال کر رائتہ بناتی ہوں اس کے اندر کچھ نہیں ایٹ کرتی ہے کیونکہ بریانی میں اپنے اتنے لازمات ہوتے ہیں کہ کچھ اور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ تھی میرے آج کی روٹین اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے تو ضرور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنا دیر سارا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میں پھر سے ملوں گی آپ لوگوں سے اللہ حافظ